اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو انسان آئے ہیں انہوں نے ایک نہ ایک دن مرنا تو ضرور ہے چاہے انسان ہوں یا جانور سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے کیسا کبھی ممکن ہو پائے گا کہ کوئی بھی انسان یا جاندار کبھی موت کو دھوکہ دے سکے کیا سائنس کبھی اتنی ترقی کر سکے گی کہ کسی مرے بھی انسان کو زندہ کر سکے یا کبھی کسی انسان کو مرنے سے بچا سکے یعنی ام موٹل کر سکے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمیلے پر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے بلوانیز ویلوگز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کیا جاتے ناظرین جس طرح ایروپلین کی ڈیزائننگ کو ایرونوٹکس کہا جاتا ہے الیکٹرونک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرونکس کہا جاتا ہے اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس اسی طرح انسان کی ڈیڈ بوڈی کو پریزرف کر کے اور اس کو ایک پروسس کر کے اس امید سے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسے کریونکس کہا جاتا ہے ایکسپرٹس کافی پور امید ہیں کہ آنے والے پچاس یا ستر سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر مرے وہ انسان کو واپس زندہ کر پائے اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس زندہ ہونے کا شوق ہے اور جو میڈیکل سائنس پہ اتنا یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے سکوٹس ڈیل ایریزونا میں ایل کور نامی کمپنی کا ہیڈ آفیس موجود ہے باہر سے دیکھنے پر یہ کسی عام آفیس کی طرح ہی لگتا ہے لیکن بلڈنگ کے اندر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے دھویں چھوڑتے ہوئے سٹینلیس سٹیل کے ان بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ تین سو لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز موجود ہیں اور تینتیس جانوروں کو دوبارہ زندہ ہونے کی امید سے یہاں فریز کیا گیا ہے یہاں انسانی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسے ہم لوگ نارملی دیکھتے ہیں بلکہ ایل کور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں اور بس ان کا دل نہیں دلکتا اور وہ لمبے عرصے تک چپ چاپ سو رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی بوڈی کا ہر ایک پارٹ بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان تین سو لوگوں کے لئے وقت اگلے کئی دہائیوں تک رک گیا ہے ستر سال بعد اگر میڈیکل سائنس انہیں زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ واپس اپنے فیوچر میں زندہ ہو جائیں گے جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹرائم ٹریول جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا جاتا ہے ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید تھنڈ ہے جتنی دنیا کے سب سے تھنڈے ترین انٹاکٹکا میں بھی نہیں ہوتی لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ان کنٹینرز کے اندر مائنس ون نائنٹی سکس ڈگری سینٹیگریڈ کا ٹیمپریچر ہے جیسے کمپیوٹر کی مدد سے 24-7 کنٹرول کیا جاتا ہے اور پاور آؤٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں ایک فل کنٹینر میں چار بڑے پیشنٹس اور پانچ نیورو پیشنٹس یعنی کہ ان کے صرف سر موجود ہیں جی ہاں یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لئے بنایا گیا ہے تین سو میں سے 116 لوگوں نے اپنے سر فریز کروائے ہیں جن کے برین میں 100% ڈیٹا محفوظ ہے کریونک ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب ان کو زندہ کیا جائے گا تو ان کا فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا جبکہ دیگر باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے ان لوگوں کو مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی اور وہ ایک نارمل انسان کی طرح بیہیف کریں گے ان کی آرٹیفیشل باڈی اپنے برین سے سگنل بھی ریسیف کرے گی اور ان کا ہارٹ ویسے ہی بلڈ کو پم کرے گا جیسے نارمل انسانوں کا کرتا ہے لیکن سوال اب یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا کیونکہ کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے صرف لیکوڈ نیٹروجن میں باڈی کو دال دینے سے کام نہیں بنے گا بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے اور بہت کوسلی بھی ایک فل باڈی کو پچاس سالوں کے لیے کرائیو پروٹیک کرانے میں لگ بگ دو لگ بیس ہزار ڈالر جو کہ تقریباً چھے کروڑ پہ بنتے ہیں اور اگر کسی کو اپنا سر کرائیو پروٹیک کرانا ہو تو اسے مرنے سے پہلے اسی ہزار ڈالر پی کرنے پڑتے ہیں کنڈیشنز ایکسپ کرنے کے بعد جب ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر پیشنٹ کا نام الکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ الکور کے ڈاکٹرز کی ٹیم اب پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے جی ہاں ڈاکٹرز کی ایک ریموٹ ٹیم جو چوبیس گھنٹے آن کال رہتی ہے جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے تو وہ فوراں ہسپٹل پہنچ کی اپنے آرینجمنٹس کرتے ہیں پیشنٹ کے مرنے کے فوراں بعد اس کو ایک گھنٹے کے اندر اندر الکور کی فیسلیٹی میں لائے جاتا ہے اور اس کی بوڈی پر کرائیو پروٹیکشن کا پروسس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے ایکسپٹس کا مرنہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جتنا جلدی اس کا کرائیو پروسس سٹارٹ کیا جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کے زندہ ہونے کے چانس پڑ جائیں گے لیکن آخر وہ کونسا پروسس ہے جو انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے بہت اہم ہے مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور جسم میں بلڈ کا فلو بھی رک جاتا ہے جب بوڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس تک بلڈ کی سپلائے نہیں ہوتی تو ایک ایک کر کے یہ بوڈی پارٹس بھی فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کے کرائیو پروٹیکشن ہونے تک پیشنٹ کے بوڈی میں بلڈ کا فلو لازمی برقرار رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور دیگر آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے اس کے لئے پیشنٹ کے چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشلی اس کے بلڈ کو بوڈی پارٹس تک پمپ کرتا رہتا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد آپریٹنگ روم میں سٹارٹ ہوتا ہے اصل ایکشن یہاں پیشنٹ کی بوڈی سے ایک خاص پمپ کے ذریعے سارا بلڈ نکال لیا جاتا ہے اور ایک دوسرے پمپ کے ذریعے اسپیشل کیمیکل اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے جسم میں سکسٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے اگر بوڈی کے اندر لیکوڈ نیٹروجن ڈائریکٹ ڈال دیا جائے گا تو بوڈی کے اندر سیلز جم جائیں گے اور کرسٹلز بن جائیں گے جس کے باعث بوڈی کے یہ سیلز ٹوڑ جائیں گے اور پھر انہیں ریپیئر کرنا ممکن نہ ہوگا الکور کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کے آرگنز کو صحیح رکھنے کے لیے اس کی وینز میں ایک انٹی فریز لیکوڈ ڈالنا چاہیے یہ انٹی فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے تو انسانی جسم کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراب کیا جاتا ہے نورملی جہاں پانی کا فریزنگ پوائنٹ زیرو ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے وہیں انٹی فریز لیکوڈ کا مائنس ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے اس کا فائطہ یہ ہے کہ جب بوڈی کا ٹیمپریچر ڈراب ہو رہا ہوتا ہے تو آرگنز اس انٹی فریز لیکوڈ کے فریز ہونے سے پہلے ہی فریز ہو جاتا ہیں بوڈی کا ٹیمپریچر ڈراب ہوتے 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 ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جب بوڈی ایک پتھر کی طرح سولیڈ ہو جاتی ہے اور یہ ہے وہ پوائنٹ جب بوڈی کو اٹھا کے لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈالا جاتا ہے جہاں مائنس 196 ڈگری سنٹی گریڈ میں وہ ہمیشہ کے لیے پریزرف کیے جاتے ہیں پوری بوڈی کو کریو پروٹیک کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم کو پورے بارہ گھنٹے لگتے ہیں اور جن پیشنٹس نے صرف اپنے سر کو پریزرف کرنے کا آپشن چوز کیا ہوتا ہے ان کے کیس میں ڈاکٹرز کو چھے گھنٹے کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے گریڈ کو کریو پروٹیک کرنے کے بعد اسے بھی نائٹروجن ٹینک کے اندر رکھ دیا جاتا ہے دھوہ چھوڑتے ہوئے ان پرنٹینرز کے برابر سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کسی قبرستان کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں یہ یقین کرنا کافی مشکل ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی سے شاید ان انسانوں کو ایک بار پھر سے زندہ کیا جا سکے اور کنٹینر کے باہر ان پیشنٹس کی فوٹو بھی لگائی جاتی ہے جو ان کنٹینرز میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی فیملی ان کو ریگلر وزٹ بھی کر سکتی ہے انہی پیشنٹس میں کیریفورنیا سے تعلق رکھنے والی انیتا رسکن بھی ہیں انیتا کو باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں کینسر تھا اور انہیں پتا تھا کہ ان کی زندگی اب چند ہی دنوں کی مہمان ہے انہیں آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید سے انہوں نے اپنے آپ کو الکور میں ریجسٹر کر لیا انیتا کی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے کئی ٹی وی انٹرویوز بھی دیئے حتیٰ کہ اپنے اوپر ہونے والے کریونکس پروسیجر کو شوٹ کرنے کی بھی جازت دی انیتا کے ہزبنٹ جو آخری لمحے تک اپنی بیوی کا ساتھ دیتے رہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو الکور کے حوالے کر دیا اس امید سے کہ آنے والوں سالوں میں وہ دوبارہ اپنے پارٹنر سے اس دنیا میں مل سکیں گے ناظرین کلیونکس کا ایک کونسپٹ ہم نے سٹار وارز اور کیپٹن امریکہ جیسی سائنس سکشن موویز میں بھی دیکھا ہے مگر سائنس سکشن واقعی ایک حقیقت میں بدل رہی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے ہمیں امید ہے کہ بلوانی زیلوکس کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر